انڈیا کی مایہ نگری ممبئی شہر کے بدنام زمانہ علاقے مالونی کے بچوں میں اپنے خوابوں کو پنک لگانے کی خواہش ہے لیکن ایک کمرے کی رہائش گاہ میں پورے خاندان کے ساتھ کھانے پینے سونے اور روز مرہ کے سیکڑوں کام انجام دینے کے بعد خوابوں کے لیے جگہ کہاں بچتی ہے ان کے خوابوں کو پورا کرنے کا بیڑا سوہی بیگ نے اٹھا رکھا ہے بطور الیکٹرکل انجینئر ایک انٹرناشنل کمپنی میں تقریبا نو برس کام کرنے کے بعد انہوں نے یہاں آکر ان بچوں کے ساتھ اسی علاقے میں رہنے کا فیصلہ کیا کتنے سکولز ہیں جو منسپالٹی کے سکولز ہیں جہاں پر ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں ان کی بھرتی نہیں ہے کلاس خالی جا رہا ہے آسان دریقہ یہاں آپ آکھیں میچ کے آکھیں بڑھ جائیے کیونکہ آپ کی زندگی سے کچھ لیندے نہیں ہے اس کا سوہیب اور ان کے چند ساتھی کراؤڈ فنننگ کے ذریعے اس تین کمرے کے کمیونٹی سنٹر اڑان میں بچوں کو پڑھانے کے علاوہ ان کی دلچسپی کے ہنر بھی انہیں سکھا رہے ہیں یہاں سپورٹس، میوزک، کمپیوٹر کا استعمال اور کراتے جیسے فن سیکھنے میں بچوں کی مدد کی جاتی ہے لیکن سوہیب ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے آگے بڑے مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ تو ابھی صرف آغاز ہے کلم جاہے تو ہوگی خوش نصیبی انٹانجبل ریزلس جو ہے جو ویلیوز جو آپ نے ان کے اندر وہ آپ کو پانچ دس سالوں میں جب وہ انڈیویجل تیار ہو جائیں گے اس سماج کے ایسے بھاگیدار بن جائیں گے تب ان کے اکشن میں آپ کو ظاہر ہوگا آپ نے جو ویلیوز انکلکیٹ کری ہیں ان کے اندر وہ ضروری نہیں ہیں آج ہی درشنے لگیں سوہیب کے زندگی میں آسائشیں اب ماضی کی بات ہو چکی ہیں وہ یہی رہتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ان کے اس راستے کے انتخاب پر سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ اس عمر میں وہ اتنی بڑے قربانی کیوں دے رہے ہیں لیکن سوہیب کو یقین ہے کہ جب تصویر بدل جائے گی تو تکلیف کا احساس بھی یاد نہیں رہے گا رہیاں نہ رہے آ دائیں گے یہ ہے سمرا فاتما بی بی سی مومبائی